اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز آمین و حاضرین السلام علیکم ساتھیوں مصبت گول سیٹ کریں پہلے تو خود مصبت رہیں سوچ مصبت رکھیں اور خود کو ایک مصبت گول سیٹ کریں خود کے لیے جس پر آپ چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور خود کو ایک امیاب انسان بنا سکیں اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس سے سوچنے منصوبہ بنانے اور اس پر کام کرنے کی اہلیت حاصل ہے وہ اپنے مقصد کا تعین کر سکتا ہے اور اس کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ اس پر کام کر سکتا ہے اور اس کو بہتر بنا سکتا ہے جو چیز اس کو عطا کی گئی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر سمجھوتا کر لے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس پر کام کرے اور اس کو مزید اچھا بنائے اس کو یہ اس چیز کا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو جو چیز عطا کی گئی ہے اس کو بہتر بنائے اس دنیا کو خوبصورت بہترین بنائے اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی ہمیں زندگی میں اپنا ایک مقصد بنانا چاہیے جس کی طرف ہم پیش قدمی کر سکیں یہ ہماری خوابوں کی تعبیر ہے یہ ہماری خواہش کا اظہار ہے یہ ہماری خوابوں کو ایک شکل دیتا ہے زندگی سے کچھ مانگ رہے ہیں یعنی جب آپ کسی مصبت سوچ اور مصبت ایک مقصد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف گمزن ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی سے کچھ مانگ رہے ہیں اور جس شخص کو اس کی طلب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی نامکمل ہے اور جس شخص کو مصبت سوچ اور مصبت مقصد رکھنے کی طلب ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے ساتھیوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سکول میں مزید کلاسز کا اضافہ ہو چکا ہے وہ ہے سس کلاس کی تو ان سے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ماضی میں نمبر کم آئے ہیں جو آپ نے فائیف کلاس میں ایکزیمز دی ہیں اس میں آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے ماضی کو پکڑ کر اس کو ہی سوچنے لگ جائیں اور دنیا کے در سے کہ میرے نمبر کم آئے ہیں چھک جائیں ساتھیوں کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے فیصلے سے دنیا کو بدل دیتا ہے اور ناکام شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا کے در سے اپنے فیصلے بدل دیتا ہے ساتھیوں مقصد اپنا ایک مقصد بنائیں جس کی پیچھے آپ گانزن ہوں ایک مصبت سوچ کے ساتھ اگر آپ ماضی کو چھوڑ دیں گے یعنی مشکلات کا سامنا کریں گے ماضی کو بھول کر مشکلات کا سامنا کریں گے اور مستقبل کے بارے میں سوچیں گے تب ہی آپ کامیاب ہوں گے تب ہی آپ لوگوں کے نظریہ کو بدل سکتے ہیں کہ جس شخص نے آپ کے بارے میں ایک برا بلا کہا ہے آپ کے نمبروں کی وجہ سے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہی شخص آپ کی تعریف کرے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی